بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کتیرا وسبحوه بکرتا واسیلا پاراباوی سور احزاب رکوچے آیات نمبر اکتالیس آیات مذکورہ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر ذکراللہ کے علاوہ کوئی ایسا فرض عائد نہیں کیا ہے جس کے کوئی حد مقرر نہیں جس کے کوئی حد متعین نہیں مثلا نماز ہے نماز کے اوقات بھی متعین تعداد بھی متعین روزہ کا مہینہ بھی متعین روزہ کی تعداد بھی متعین حج کے ایان بھی معلوم ایام اور حج کے نصاب بھی معلوم لیکن ذکراللہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کا وقت متعین ہے نہ کوئی حد متعین ہے نہ زمانہ متعین ہے نہ کوئی شرط عائد ہے ہر وقت میں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر زبان سے دل سے جائز ہے سفر میں ہوں حضر میں ہوں صحت میں مرض میں خوشکے میں دریا میں دن کو رات کو کڑے ہو کر لیٹے ہوئے بیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر جائز ہے لہذا تر کے ذکر پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے ہاں اللہ یہ کہ مجنون ہو مدہوش ہو جو کہ مرفول قلم ہوتا ہے سیدنا بدردہ رجی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاو جو تمہارے درجات بلند کرنی والی ہو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مبرور ہو تمہاری لئے صدقہ و خیرات سے بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کے لئے نکلو دشمن سے مقابلہ کرو تو صحابہ کرام نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی چیز ہے کونسا عمل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ تعالی عز و جل اللہ کا ذکر کرو ہر وقت کرو ہر آن میں کرو ہر گڑی میں کرو بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہ یذکر اللہ على کل احیانے ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے صبح شام کے تسبیحات بیان کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمده استغفر اللہ واتوب ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کیا کہ اسلام کے عامال فرائض واجبات تو بہت ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے ایک ایسی مختصر جامع بات بتلا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے تام لو اس عمل کو اختیار کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزالو لسانک رتبن کہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین یعنی کا ذکر یعنی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تازہ رہنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کہ اللہ پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے مراقبہ سیدنا سعیدن خودری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکر اللہ تعالی عز و جل حتی یقول مجنون یعنی تم اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اللہ کی عنامات کو یاد کرو اللہ کی احسانات کو یاد کرو اللہ کی قدرتوں پر غور کرو زبان سے اللہ کو یاد کرو اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر دل میں ذکر قلب کرو اللہ اللہ اور بہتر تو یہ ہے کہ موجودہ فتنوں کے زمانے میں کسی جید عالم دین سے بیعت کرو عالم دین وہ عالم دین جو سلاسل اربعہ تصوف سے وابستہ ہو حق پرست ہو مشہور چار سلسلے ہے سلسلے نقش بندیہ ہے قادریہ ہے سروردیہ ہے چشتیہ ہے یہ سب امارے اکابر کے سلسلے ہے اور مملکت خدادات پاکستان میں تو بڑے بڑے خانقائے ہے کندیہ شریف میاوالی میں بڑی خانقا ہے بیر شریف سندھ میں ضروبی میں ہمارے شیخ سند مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقد خانقا کربوغ شریف میں مفتی مختار الدین شاہ صاحب پیر عزیز رحمان صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے اٹک شہر میں بھی خانقائے مدنی مولانا قاضی عرشد الحسینی صاحب خانقا ہے اکابرین کی خانقا مستند اور معتمت خانقائے ہے جہاں سے آپ کو تذکیت النفس کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کا نفس پاک کیا جاتا ہے آپ پر ذکر الہی کی جاتی ہے اور دنیا دنیا جو ہے دنیاوی خواہشات اور رضائل اور غلط جو اوصاف ہے اس سے آپ کے تطہیر کی جاتی ہے خانقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کا تذکیہ ہوتا ہے تحلیہ بالفضائل تخلیع نرزائل اچے عادات اپنانا اور رزیل عادات کو ختم کرنا یہ تذکیہ تو نفس ہے یہ ضروری ہے اور رسول سلم کے بھی زکیہم کے الفاظ ہیں پرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو ذکرن کثیرہ بہت زیادہ وسبحوه پاکیزگی بیان کرو اللہ کے بکرہ تہوہ آسیل صبح و شام و صلی اللہ علیہ نبی الامی کریم